اسلام علیکم سٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے شیل کے بارے میں کہ شیل کیا ہوتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو کہ ہے شیل کے بارے میں نیل بہر کے کانسپٹ کے کارڈنگ اس نے کانسپٹ دیا تھا کہ نیوکلیس کے سورانڈنگز میں فکسٹ سرکولر پاس ہوتے ہیں لائک یہ ایک نیوکلیس میں نے ڈراؤ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں ہم نیوکلیونز کا نام دیتے ہیں تو نیوکلیس کے سورانڈنگز میں فکسٹ سرکولر پاس ہوتے ہیں اور انہی فکسٹ سرکولر پاس میں الیکٹرون کیا کرتا ہے گردش کرتے رہتا ہے یہ پہنے ای نیگٹیو یعنی الیکٹرون جو ہے یہ اس کو شو کروایا ہے فکسٹ سرکولر پاس میں تو یہ جو نیوکلیس ہے اس کے سورانڈنگز میں فکسٹ سرکولر پاس ہوتے ہیں جسے اس نے شیل کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ انہی شیلز کے اندر الیکٹرونز کیا کرتے رہتے ہیں گردش کرتے رہتے ہیں ریوال کرتے رہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ فکس سرکلر پارٹ یہ میں نے ڈرو کیا اور انہی سرکلر پارٹ میں الیکٹرون گردش کرتے رہتے ہیں تو یہ جو فکس سرکلر پارٹ ہیں ان کی انرجی بھی فکس ہوتی ہے تو شیل کی ڈیفنیشن ہم کچھ یوں کریں گے الیکٹرون revolves around the nucleus electron کیا کرتا ہے nucleus کیا around گردش کرتا رہتا ہے electron revolves around the nucleus in fixed circular paths in fixed circular paths اور یہ جو fixed circular paths ہیں ان کی energy بھی کیا ہوتی ہے fix ہوتی ہے in fixed circular paths with fixed energy with fixed energy inhیں circular paths کو اس نے neil bohor نے shell کا نام دیا تھا so these circular paths are called shells یہ circular paths shells کہلاتے ہیں but کچھ books میں اس کو shells بھی کہتے ہیں اس کا نام orbit بھی given ہے اور orbit کے اس کے علاوہ اس کا ایک third name بھی ہے جسے کہتے ہیں energy level اس کے علاوہ اسے energy level بھی کہا جاتا ہے different names ہیں shell بھی ہے orbit بھی ہے اور energy level بھی کہتے ہیں اور اس shell کی جو ہے ہر shell کی fixed energy ہوتی ہے تو shell کو ہم represent کرتے ہیں shell is represented by represented by small n number ہے ہمارے پاس یہ shells جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو ان کی تعداد ایک سے لے کے 2 3 4 5 کچھ بھی ہو سکتی ہے up to the infinity یہ کیا ہوتی ہے infinity تک ہوتی ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا n can never be equal to 0 n جو ہے یہ 0 کبھی بھی نہیں ہوگا n 0 کبھی بھی کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اگر n 0 ہوا تو اس کا مطلب shell 0 ہے اور اگر ایک ایٹم کے اندر shell ہی نہیں ہے تو ایٹم exist ہی نہیں کر سکتا تو یاد رکھے گا n can never be equal to 0 shell کبھی بھی 0 نہیں ہوتا یہ 1 2 3 4 infinity تک ہو سکتا ہے کیونکہ shell کی تعداد آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ ایک ایٹم میں کتنے shells ہوتے ہیں یہ unknown numbers ہوتے ہیں shells کے بہت زیادہ shells ہوتے ہیں ایک ایٹم کے اندر shell can never be 0 اب ہم دیکھیں گے کہ ایک shell کے اندر maximum کتنے electrons آ سکتے ہیں تو اس کے لئے جو formula ہے 2 and square اس formula کی مدد سے ہم calculate کر سکتے ہیں number of electrons in a shell تو یہاں پہ میں نے 3 shell draw کی ہیں 1 2 and 3 ہم نے کہا تھا shell یہ infinity تک ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس n is equal to 1 کا مطلب ہم نے کہا shell کو n سے represent کرتے ہیں تو n is equal to 1 کا مطلب پہلا shell یہ دوسرا shell یہ تیسرا shell یہ چوتھا shell ہے اس طریقے سے آپ draw کرتے چلے جائیں گے ہم نے کہا تھا shell یہ infinity تک ہو سکتے ہیں پہلے shell کو نام دیا جاتا ہے k shell کا دوسرے shell کو نام دیا جاتا ہے l shell کا third shell کو m shell اور fourth shell کو n shell کہا جاتا ہے تو یہ کیونکہ میں پہلے shell کے electrons کیا کر رہا ہوں n is equal to 1 تو n کی جگہ پہ میں 1 لکھوں گا اور 1 کا square کیونکہ فارمولا ہے 2 and square so 2 and 1 square 1 square آپ کو پتا ہے 1 ہوتا ہے اور 2 1 2 پہلے shell means k shell میں maximum 2 electrons آ سکتے ہیں second shell میں بات کریں کہ اس میں کتنے electron آئیں تو 2 and square n کی جگہ پہ میں کیا لکھوں گا 2 کیونکہ میں دوسرے shell کے electrons calculate کر رہا ہوں so 2 کا square 2 2 کا square 4 so 2 4 is 8 it means second shell l shell میں maximum 8 electron آسکتے جگہ پہ 3 لکھیں گے اور 3 کا square so 3 کا square is equal to 9 2 into 9 اور ہمیں پتہ ہے دونوں 18 ہوتا ہے 2 9 سے 18 تو third shell means m shell میں maximum 18 electron آسکتے ہیں اس طرح سے 4th shell کے جب electrons calculate کریں تو n کی جگہ پہ 4 لکھوں گا کیونکہ n جو ہے 4 square 4 square آپ کو پتہ 16 ہوتا ہے 2 into 16 is equal to 32 so fourth shell جس کو n shell کا نام دیا تھا اس میں maximum 32 electrons آ سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ سے کوئی پوچھے دسویں shell کے electrons بتائیں کہ دسویں shell میں maximum کتنے electron آئیں گے تو اپنے 2n square والا formula لگانا ہے اور n کی جگہ پہ آپ لکھنا ہے 10 کیونکہ آپ دسویں shell کے electrons calculate کرنا ہے اور اس square 10 کا square آپ کو 100 ہوتا ہے اور two formula والا جب 100 کو 2 سے multiply کریں گے answer 200 تو آپ کہیں دسویں shell میں maximum 200 electrons آسکتے ہیں اس فارمولے کو use کرتے ہوئے 2 and square کو use کرتے ہوئے آپ کسی بھی shell کے electrons کو calculate کر سکتے ہیں اب ہم study کرنے جا رہے ہیں k shell کی energy کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہر shell کی energy fix ہوتی ہے اگر میں k shell کی بات کروں تو اس shell کی energy fix ہوگی l shell کی energy fix ہوگی third shell m shell کی energy fix ہوگی اور fourth shell n کی energy fix ہوگی یہ میرے پاس k shell پہلا shell ہے l shell دوسرا shell ہے third shell m shell کا اور fourth shell کا n کا نام دیا capital n کا تو ہر shell کی energy fix ہے جو ہی ہم nucleus سے باہر move کرتے چلے جائیں گے energy بڑھتی چلے جائے گی shell کی یہ میرے پاس nucleus ہے اور nucleus کے باہر جو پہلا پہلا shell ہے وہ k shell اس طرح سے دوسرا shell ہے l shell third shell ہے n shell sorry m shell اور fourth shell ہوگا میرے پاس n shell تو جو ہی میں nucleus سے دور move کرتا چلا جاؤں گا shell کی energy بڑھتی چلی جائے گی it means k shell جو ہے یہ nucleus کے سب سے زیادہ نزدیک ہے کیونکہ یہ پہلا shell ہے اور اس کی energy کم سے کم ہوگی تو k shell کی energy کیا ہوئی کم سے کم ہوگی جب l shell کی طرف پہنچیں گے تو l shell کی energy تھوڑی سی بڑھ جائے گی یعنی l shell کی energy زیادہ ہوگی k کی نسبت اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں k shell کی energy کم ہے l shell کی نسبت جب باہر آئیں m shell پہ m shell مزید بڑھ جائے گی m shell کی l shell n shell کی energy سب سے زیادہ ہے m کی l سے زیادہ ہے l کی k سے زیادہ ہے تو آپ نے دیکھا ہم جو ہی نیوکلیس سے باہر موگ کر رہے ہیں higher shells کی طرف تو energy جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے energy کیا ہو رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس order رہی ہے جو جو ہم higher shells کی طرف موگ کر ہے energy بڑھ رہی ہے اس کی reason کیا ہے آپ نے دیکھا fourth shell کی energy سب سے زیادہ تھی third سے زیادہ تھی third کی second shell سے اور second shell کی first shell سے زیادہ تھی اس کی reason کیا ہے دیکھیں جو پہلا shell شل K shell یہ نیوکلیس کے بہت زیادہ قریب ہے نیوکلیس کے اندر ہیں protons اور shell کے اندر ہے electron پہ negative charge proton پہ positive charge اور آپ پتہ ہے اپنیوکلیس اٹریکٹ ایچ ایدر نیوکلیر فورس اف اٹریکشن فرس شل پہ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ فرس شل قریب ہے اس لیے فرس شل کی انرجی کم ہوگی کم سے کم ہوگی سیکنڈ شل کا فاصلہ نیوکلیس سے تھوڑا سا بڑھ گیا تو جب فاصلہ بڑھ گیا نیوکلیر فورس اف اٹریکشن سیکنڈ شل پہ تھوڑی سی کم پڑ گی تو سیکنڈ شل کی انرجی زیادہ ہوگی اس طریقے سے تھرڈ شل اور نیوکلیس کا فاصلہ اور زیادہ بڑھ گیا اس وجہ سے نیوکلیر فورس اف اٹریکشن تھرڈ شل پہ مزید کم ہوگی اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ تھرڈ شل کی انرجی اور بڑھ گی فورت شل کی انرجی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی تھرڈ سے سیکنڈ شل پہ کم ہوتی جائے جس کے وجہ سے شل کی انرجی بڑھ شروع ہو جائے گی تو یہ تھا آج کا ٹاپک شل سے ریلیٹیڈ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اور سب شل کو سٹیڈی کریں گے زیادہ �